سلام علیکم ایرون ویلکم تو زور کا جوڑ میرب زیشان کی طرف سے آپ کو بہت بہت خوشحام دی دراج دوسرا دن ہے چیمپینز کپ کا کل کا میچ بہت ہی امیزنگ تھا بہت کچھ دیکھنے کو ہمیں ملا کچھ ایک نیا ٹیلنٹ ہمیں دیکھنے کو ملا جو ہم بہت عرصے سے مس کر رہے تھے مارکھورز نے ایک سو ساٹھ رن سے شکست دی پینثرز کو شاہد آپ کی ٹیم کچھ بہت اچھا کر کے کر نہیں کر پائی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ کامران گلام نے جس طرح ہاں سے پرفارمنس دی ہے ایک سو پندرہ رنز بنائے اور اپنی سنچری مکمل کی ہے پہلے ہی میچ میں اتنا خوبصورت سا ایک ریکڈوں نے بنایا ہے جس کو دیکھتے ہیں کہ اب کون بریک کرتا ہے آگے میچز کی کیا صورتحال ہوتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیصلہ باد کے اندر میچز ہو رہے ہیں اور فیصلہ باد کے لوگ اس کو بہت انجوئی کر رہے ہیں ایک اچھا انیشیٹیو اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہاں سے کل کا میچ ہوا کل کے ریزلٹس جو تھے ان ری ہمارے مزید بہتری لے کر آئے ہیں اور ہمارے مستقبل کے لیے ہمیں اچھے پلیئرز جو ہیں وہ ضرور ملیں تو بات چیز کا سلسلہ کنٹینیو کرتے ہیں ناظر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں امران سوہیل صاحب سپورٹس آنیلسٹ سپورٹس جنرلسٹ اسلام علیکم امران صاحب کیسے آپ بلکل ٹھیک ہو امران صاحب کیونکہ آپ فیصلہ باد میرے خیال سے پہنچ چکے ہیں وہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے مجھے سارا انتظام پلیز بتائیے ویورز بھی سننا چاہ رہے ہوں گے کہ فیصلہ باد میں کس طرح سے اس ٹورنمنٹ کو رینج کروایا گیا کیا انتظامات ہیں فیصلہ باد کے لوگوں کو ایک بہت ہی بڑا اور ہائی کلاس ٹورنمنٹ ملا ہے جس کے لیے وہ ڈیزر بھی کرتے تھے پہلے ٹی وی پہ بیٹھ کے اور سرین چورز دیکھئے یہ رکھتا تھا کہ شاید فیصلہ باد کے لوگ اتنا زیادہ گراؤنڈ میں نہیں آئے لیکن کل والا پہلا میچ ہاؤس فل گراؤنڈ اور اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ جو تھے وہ باہر انتظار کر رہے تھے کہ گیٹ بند کر دیئے گئے تو میں سمجھوں کہ فیصلہ باد ہی انہیں حق کہ وہ واقعی بیٹھ کرتے تھے اتنے بڑے ایونٹ کے لیے لیکن اگر انتظامات کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ٹورنمنٹ بہت جلدی میں کر دیا گیا اگر میں جس کیٹ سے آج انٹر ہوں جہاں سے جو ٹیمیں انٹر ہوئی ہیں لائنز اور سٹائلینز کی دونوں ٹیموں کو وہاں سے گزرنا تھا لیکن آپ کو ایک بھی ایسا بڑا بورڈ وہاں دکھائی نہیں دیا ایک بھی فلیکس وہاں دکھائی نہیں دی جسے یہ لگے کہ یہاں پر کوئی ایونٹ ہو رہا ہے مجھے ایسا لگا کہ جیسے نارمل ایونٹ جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے ایونٹ ہو رہے ہیں شہر کے اندر میں کل رات سے گھوم رہا ہوں مجھے دو چار بڑے جو بورڈز ہیں اس کے علاوہ مجھے کہیں پر بھی ورڈنگ بورڈز رکھائی نہیں دیے اور دو بھائے ساڑھے چار کی فلیکسز ہیں وہ کہیں کہیں اکا دکا آپ کو روڈ کے پر نظر آتی ہیں کہ ہاں یا یہاں پر کوئی ایونٹ ہو رہا ہے جس طرح اگر ہم عام ایڈوٹائزنگ د سرکاری سطح پر لہور کی سطح پر سرکاری ایونٹ ہوتے ہیں چاہے ڈی سیو کروایا ہے چاہے ایونٹ پنجاب سپورٹ روڈ ایونٹ کروایا ہے نا کوئی لاہور کے اندر تو آپ کنال کے اندر مال روڈ جیلور کے پر آپ کو بقادہ طور پر اس کے ایڈوٹائزنگ دکھائی دیتی ہے وہ کہ اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ اس ایونٹ کی ایڈوٹائزنگ کل بھی ہم نے پرگرام میں بات کی زیرو ہے زیرو اگر میں اس کو ریٹنگ دو نا اتنے بڑے لیول پر تو میں زیرو سے بھی نیچے مائنس میں ان کے نمبر زینے شروع کر دوں تو کرکٹ چاہے گی ان کو نہیں پتا ایک گیٹ سے آتے ہیں کہاں جانا ہے کوئی ڈائریکشنز لوگوں کو نہیں بتائی گی اور یہ کام زیلہ انتظامیہ کا تھا انہیں بتانا تھا کہ آپ نے کس گیٹ سے بتانا ہے لوگوں کو جائیں کس گیٹ سے نہ جائیں لوگ ایک گیٹ پر آتے ہیں وہاں سے لوگ پولیس آلائے گیاتے ہیں آپ یہاں سے نہیں جا سکتے دوسرے گیٹ سے جا سکتے ہیں تو یہ جو وہ پتہ ہی نہیں لگ رہا آپ کو کہ آپ نے واقعی ہے ایونٹ ڈیزائن کیا ہے یا آپ نے اپنے اوپر کوئی ایسیہ بڑا بوجھتا جو اتارنے کے لیے یا لوگوں کو یا اپنی جو ناکامی ہے اس کے مو بند کرنے کے لیے کہ ہم نے لوگوں کیا جو سوچ ہے اس کو ڈائرڈ کر دی ہے مازی میں بہت تفاہ ایسے ہوئے پاکستان بڑے بڑے ایمنٹ کرنے کے لیے ایک نیا نیگیٹیو ایمنٹ کھڑا کر دیا جاتا جو میڈیا کو اٹھانا ان کر دی لیکن نیگیٹیو تو نہیں ہے نیگیٹیو تو نہیں ہے مطلب ہمیں پرفارمنس تو نظر آ رہی اگر ہم دیکھتے ہیں لیکن تیاری کھا ہے میں ابھی تو آپ ایک ماچ میں یہ کہیں گی کہ ہاں کامران غلام کو انہوں نے موقع نہیں دیا تو انہوں نے شو کیا اور انہوں نے غصہ نکالا ہاں یہ دیکھو موقع نہیں ملے ایسی طرح سمت تھے سمت نے اچھی نہیں کھلی لیکن اچھی نہیں کھلی لیکن اچھا ایک اور چیز مجھے میں آپ کو پاہنٹ ریز کھنا چاہتا ہوں نیگیٹیو تو آپ خود کھلا رہے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جب افتحار کیلنگز کھیلنے کے بعد باہر آئے تو جب جو فیمیل انکر تھی جو ان سے انٹریو کر رہی تھی وہیں نیگیٹیو کوسٹن کر رہی تھی ایبن یہ پوچھتی ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی نہیں کھیلی تو آپ کو کیسا لگا ٹارنمنٹ سوال جنرللسٹ کرتے ہیں اور یہ ٹانٹڈ سوال ہوتا ہے کہ وہ نہیں ٹانٹڈ سوال کرتے ہیں نہ آپ نے اندر اپنے پرزنٹرز کے ہاتھ تیار کر بھیجے مطلب آپ نے ساری تیاری اور سارے تجربے جو ہیں وہ اس ٹارنمنٹ کے اندر کر رہے ہیں اللہ کرے کہ آپ کی نیت تو اچھی ہے لیکن آپ اس نیت اچھی کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ اچھی نیت پر لوگ بھی لگائیں جب تک آپ اچھی نیت پر لوگ نہیں لگائیں گے تو آپ کو سکسس ملنے کے چانسز بہت کم ہیں مجھے لگتا ہے کہ چانسز تبھی آپ کے ہائے ہوتے ہیں کہ جب آپ کچھ ایسا سوچیں کہ فیوچر میں کیا نکلنے والا ہے تو ابھی مجھے جلدبازی بہت لگی ہے میری دعا ہے کہ جلدبازی جو ہے اس کامیابی تورنمنٹ کی جو اختتاہ میں وہ کامیابی سے ہو اور یہ ساری کی ساری غلطیاں جو چھوٹے چھوٹے چیزیں وہ خاتم ہو جائیں بلکل صحیح ہے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ انتظامات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں ہوتیلز دور ہیں اس کی وجہ سے جو کرکٹرز ہیں ان کو بھی مسائل کا سامنا ہے تو یہ تمام چیزیں کیا پہلے گوھر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اتنا بڑا تورنمنٹ آپ کروا رہے ہیں اور یہ 39 تک چلنا ہے تو اس سے پہلے ہی یہ تمام چیزیں ٹھیک کر دی جاتی تاکہ کھلاڑیوں کو جو وقت ان کا ٹراولنگ میں زائی ہونا ہے جو وہاں پر ان کو ایک ٹراول کا ایک سٹریس ہونا ہے اس سے بچت ہوتی اور وہ زیادہ اچھا پرفارم کراتے ہیں دیکھیں میں نے رات جب میں پہنچا تو مجھے بھی کسی ہوتل میں ستے لینا تھا تو یقین کریں میں دھائی سے تین گھنٹے صرف روڑ سے اوپر گھومتا رہا ہے کہ مجھے کوئی اپریج ہوتل مل جائے جس میں میں جا کے رات گزاروں اور ساف ستھا ہوتل ہو اور وہ فیملی پلیس تاک ہوتل ہو لیکن ایک اچھی مناسب رائز کے اندر آپ کو فیصلہ بات کے اندر اچھا ہوتل نہیں ملے گا آپ کو تھرڈ لاس لیول کے ہوتل ملیں گا اور آپ کو مجبورہ رہنا پڑے گا تو اس لیے یہاں پر اگر یہ ایک بات کیوں انٹرنیشنل ایمارس نہیں ہے کہ اگر یہاں پر انٹرنیشنل کو سیریز کرا لیتے ہیں ٹرائی نیشن سیریز بیاسل کے مچز رکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے باہت والے اشاروں سے اور انٹرنیشنل ہی آپ کے پاکستانی جو ہے وہ بھی آتے ہیں اور سیریز بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ انڈیا کی اگر آپ میں سال دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنا رشتہ کمالی ہے تو آپ کو اپنے اندر انٹرنل ٹورنمنٹ کے لیے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی اسلامباد سے بھی آ سکتا ہے اپنے تیم کو سب اوٹ کرنے کے لئے لکراچی سے بھی آ سکتا ہے لیکن وہ رہے گا کہاں آپ کے پاس تو ہوتل ہے سیمی ہے اگر ہیں تو بہت تھوڑے ہیں اب پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ستاف ہے وہ مختلف ہوتل میں ٹھہرہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں ابھی میں اپنے ذاتی جو چیزیں تھی وہ چیزیں کلیکٹ کرنی تھی تو اب تیم کہیں ٹھہری ہوئی ہے ستاف کہیں ٹھہرہا ہے اور بروڈ کاسنگوں نے کہیں ٹھہرہا ہے پورے فیصلہ باد کے اندر صرف آپ کے انتظامات کو چلانے کے لیے جو کرکٹ بورڈ میں یہ میچز کرانے اس کے لیے آپ کو ہوتل جو تھے تھوڑے بہت سیمار کرتا ہوں وہ بھی کم پڑ گئے ہیں جو بچے ہیں پرائیسز بھی بڑ گئے ہوں گی مطلب اتنے سارے لوگ تو گئے ہیں فیصلہ باپ بورڈ کی طرف سے بھی لگے وہ جو پرائیسز ہوں گی وہ پہلے بک کی ہوں گی اور یہ سارا جو کام ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ایک دپارکمنٹ ہے لوجسٹک والا وہ دیسائیڈ کرتا ہے کہ انہوں نے پیر کی رہائے پہلے ہی کر لی ہوں گی پہلے ہی انہوں نے کوئی نہ کوئی جوگار لگائے ہوں گے کہاں کہاں لینے ہی انہوں نے ریسائیڈ کر لیا ہوگا پروو بھی کروا لی ہوں گے پانچ پانچ دس دن پہلے لیکن جو لوگ ہیں ان کی اصل وجہ ہے آپ کی جو عزت اور شہرت ہے وہ آپ کے کرکٹ شائقین کی وجہ سے آپ کے ٹورنمنٹ کو فلاپ کرنا ہے ہٹ کرنا ہے تو اس سارے کا سارا جو چیزیں آتی ہیں وہ کرکٹ شائقین کے اوپر آتی ہیں کہ کرکٹ شائقین کیلئے کیا سہولتے ہیں ان کے لیے کیا انٹرٹینمنٹ آپ نے رکھی ہے ان کو کتنی ایزی ایکسس دی ہے ان کے لیے محول کیسا رکھا ہے سب سے پہلا کوئسنی آتا ہے اس کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ سیریز میں وقتیں کیسے ہوں گی ٹیمیں کیسے کہاں ٹھہریں گی یہ پہلے تو آپ کو لوگوں کا سوچنا ہے کہ آپ نے اس ٹیمنٹ کو ہٹ کروانا ہے آپ نے اس ٹیمنٹ کو پاپلر کرنے کے بعد ایڈورٹائزنگ میں اگر آپ نے مارکٹنگ پوائنٹا بھی سے دیکھنا ہے کہ لوگ آئیں گے لوگ اہریں گے اس کی ہائپ بنے گی تو پیسہ بھی کمائیں گے اور اس کے بعد ہم ٹورنمنٹ کی ہائپ بھی پر لے کر جائیں گے تو وہ ایڈورٹائزنگ میں نے اس ٹیمنٹ کو چکے جائے گا سب سے پہلے اور دیکھا جائے گے کہ ہاں یہ چیزیں ہم نے مشکی ہے کیونکہ جب بھی آپ نئی چیز کرتے ہیں تو نئی چیز میں آپ کو بہت سارے لوپ ھولز رہ جاتے ہیں اور کہ ٹیم اچھی ہوئی اور ٹیم یہی رہی اور ٹیم کی نیت اچھی ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے جا کے فیچر میں ان لوپ ھولز کو کور کیا جائے گا کور کیا جا سکتا ہے اور لانگ لاسٹنگ ہو سکتا ہے یہ ایونٹ ہمارا لیکن